اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر ربیس انور ہے اور سیکنڈر بائیالوجی میں چپٹر نمبر ٹین کا بس یہ لاس ٹاپک ہے مہینڈاپ کرنے زیادہ چپٹر آہ دہ ٹاپک ہے انڈینجرڈ اسپیشیز رائیٹ انڈینجرڈ اسپیشیز بیسکلی وہ اسپیشیز ہیں جن کو خطرہ ہے کہ وہ آہ دنیا سے جو ہے وہ ختم ہونے والی ہیں کسی ایک اسپیسیفک ایریا سے جو ہے آہ وہ ختم ہونے والی ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں انڈینجر اسپیشیز رائیٹ آہ اگر ہم بات کریں آہ پوری ہسٹری کی ارٹ کی ہسٹری کی بات کریں تو آہ کچھ ہمارے پاس میجر ایکسٹنگشن کے ایونٹس ہیں جیسے کہ ہم ڈائنسورس کے بارے میں جانتے ہیں ڈائنسورس کا جو خاتمہ تھا وہ ایک میجر ایکسٹنگشن ایونٹ تھا جس کے اندر بہت ساری آبادی جو ہے وہ دنیا کی آہ ایک ایونٹ کے اندر جو ہے وہ آہ دنیا سے ختم ہو گئے تو کہتے ہیں کہ جیولوجیکل ٹائم کے اندر پانچ ایسے ایونٹس جو ہے وہ رہے ہیں جنہیں ہم میجر ایونٹس میجر ایکسٹنشن ایونٹس کہتے ہیں اس کے اندر ایک بڑا چنک جو ہے ایک بڑی پاپولیشن جو ہے آہ ایونٹ کی جو ہے وہ آہ ایکسٹنگٹ ہو گئے لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ روزانہ کی تعداد روزانہ ڈیلی بیسس کے اوپر کچھ نہ کچھ ارگانیزم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سی جو ہے وہ یا تو انڈینجر ہوتے جا رہے ہیں پھر وہ ایکسٹنگٹ ہوتے جا رہے ہیں ایک فینامینا ہے آہ جسے ہم کہتے ہیں کمپی کمپیشن بیٹوین انڈیویڈیویڈیویڈلز دو یا دو سے زیادہ اسپیشیز جہاں ہیں وہ سیم ریسورس کے لئے لڑ رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی ان کا جو پوپلیشن سائز ہوتا ہے وہ لیمیٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک soviet ecologist ہے انہوں نے termed use ki the principle of competitive exclusion right the principle of competitive exclusion یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر دو اسپیشیز ہیں کوئی بھی دو اسپیشیز ہیں for example cats ہیں and dogs ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی دو اسپیشیز ہیں جو کہ کمپیٹ کر رہی ہیں کسی ایک ریسورس کے لئے same resource کے لئے for example دودھ کے لئے لڑ بھائیں ٹھیک ہے یا میٹ کے لئے لڑ بھائیں this is an example تو کوئی بھی دو اسپیشیز ہیں جو کہ کسی ایک ریسورس کے لئے same resource کے لئے لڑ رہے ہیں تو ہو گئی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اسپیشیز جو ہے وہ اس ریسورس کو بیٹر استعمال کرے گی اور دوسری اسپیشیز جو ہے وہ بیٹر استعمال نہیں کر سکے گی تو جو پہلی والی ہے جو فارمل ہے جو پہلی والی ہے جس نے بیٹر استعمال کیا وہ eliminate کر دے گی دوسری والے کو ٹھیک ہے this is known as principle of competitive exclusion جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادے سپیشیز اور ہمیں بتا ہے کہ ڈاروین کہتا ہے کہ there is a struggle there is a struggle for survival there is a struggle for existence اس کے ریزن یہ ہے کہ organisms جو ہیں وہ organisms جو ہیں ان کے اندر over reproduction کی ability ہے اور جو resources ہیں وہ limited ہیں ظاہر ہے جب بہت سارے organisms جو ہیں وہ میدان میں ہوں گے بہت سارے organisms پیدا ہوتے جا رہے ہیں جبکہ resources نہیں بڑھ رہے resources limited ہیں so there will be a competition different species جو ہیں وہ کسی same resource کے لئے لڑ رہے ہوں گی اور اس میں ہو گئی ہے کہ ان کا جو population size limited ہو جائے گے کیوں کیونکہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بہتر طریقے سے استعمال کرے گی اسے اور وہ survive کرے گی وہ پھر آگے propagate کرے گی اور دوسری جو ہے وہ elimination کی طرف چلے جائے گی for example اگر ہم بات کریں lion کی ٹھیک ہے اور ہم بات کریں hyenas کی ٹھیک ہے دونوں جو ہیں یہ carnivores animals ہیں ٹھیک ہے lion جو اگر ہم بات کریں zebras کی ٹھیک ہے یہ zebras کا شکار کر رہے ہیں lion بھی zebras کا شکار کر رہے ہیں hyenas بھی zebras شکار کر رہے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ lion جو ہے وہ better ہے شکار کرنے میں ٹھیک ہے powerful ہے تو کسی بھی ایک area کے اندر اگر یہ دونوں موجود ہیں lions اور hyenas موجود ہیں lions جو ہیں وہ شکار کر دے جائیں گے zebras کا اور hyenas کو نہیں ملے گا تو اس کے نتیجہ میں ہو گئی کہ ان کی جو population ہے اس کا size کم سے گام ہوتا جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب انہیں اپنا شکار نہیں ملے گا جب انہیں کھانے بھی نہیں ملے گا تو ان کا number اتنا گام ہوتا جائے گا کہ پہلے یہ endangered ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ extinct ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو this is known as principle of competitive exclusion تو جو former population which are in a threat of elimination former نہیں جو later population former population نہیں ہے former population تو بہت اچھے سے استعمال کر رہی جو later population ہے جو اچھے سے استعمال نہیں کر پا رہی they are in a threat of elimination تو انہیں ہم کہتے ہیں endangered species کہ ان کو خطرہ ہے کہ ان کا number جو ہے وہ اس سے reduce ہو رہا ہے تو انہیں ہم endangered species کا نام دیتا ہے recent years کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے plants اور بہت سارے animals جو ہیں وہ extinct ہوتے چلے گئے ہیں as a result of modernization جیسے جیسے آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں ویسے جو جنگل ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں tropical rain forest جو ہوتے ہیں they are the most threatened areas کیونکہ جیسے 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 آبادی بڑھ رہی ہے ویسے جنگل گھٹے جا رہے ہیں urbanization کے رہے ہیں now accurate estimation لگائے بھی نہیں جا سکتا tropical rain forest ان کے اندر بہت سارے animals بہت سارے plants ایسے ہیں جن کو ابھی دکھ ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے سمندر کے اندر اتنی آبادی ہے جن کو ابھی دکھ ہم نے پڑا نہیں ہے روز آنا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نیو species ہمیں نظر آنے لگتی ہے similarly tropical rain forest کے اندر بھی ابھی تک جو taxonomist ہیں انہوں نے ہر species کو describe نہیں کیا تو ہمیں تو یہ بھی نہیں بتا ہے کہ کتنی species daily basis کے اوپر جو ہے وہ extinct ہوتی جا رہے ہیں دوسری causes کیا ہیں extinction کے organism کے ختم ہونے کے climate change جو climate change جا رہے ہیں human activities کی ورہ سے that is drastic اس کی ورہ سے بہت سارے organism plants and animals جو ہیں ان کا نمبر کم سے کم ہوتا جا رہے ہیں pollution another thing جو کہ ہم cause کر رہے ہیں an invasion of foreign species foreign species invasion کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک جنگل ہے اس کے اندر کچھ plants and animals اگر یہاں پر آ کر کوئی ایسا plant یا ایسا animal جو بہت زیادہ strong ہو جب وہ بہت زیادہ strong ہوگا تو تو پھر وہ مرے گا نہیں ایک ایسا plant ہے جو بہت لمبے وقت تک grow کرتا ہے اس کی mortality بہت کام ہے مرتا بہت کام ہے ٹھیک ہے تو for example 200 years 300 years تو اب یہ plant جو ہے یہ grow کرتا جائے گا کرتا جائے گا اور مرے گا نہیں تو ہوگا یہ کہ باقی جو plants ہوں نے grow کرنے کی جگہ نہیں ملے گی تو this is known as invasion of foreign species foreign species اگر invade کر دے تو جو باقی species already grow کر رہے تھے ان کے لئے ایک competition ہو جاتا ہے اور چونکہ اس کی mortality کام ہے تو یہ دوسری species کو grow کرنے نہیں دیتے ان کے جو resources ہیں وہ سارے کے سارے utilize کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کا number کام ہونے لگتا ہے اچھا نا سی rain forest جو ہیں وہ endangered ہے بلکہ grasslands جو ہیں یا marshes جو ہیں یا سہرا جو ہیں یا deep sea even deep sea جو ہیں اتنی زیادہ water pollution ہو چکی ہے اتنی زیادہ plastic جو ہے سمندر کے اندر جا رہا ہے کہ number of organism جو daily basis پہ extinct ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں یہ کچھ animals ہیں جو پاکستان کے اندر جو ہیں وہ endangered ہے یہ extinct ہے دوسرے endangered ہے like cheetah ہے tiger ہے میں نے بتایا کہ extinction جو ہے وہ کسی ایک specific geographical region کے اندر بھی ہو سکتے ہیں یہ پاکستان کے اندر extinct consider کیا جاتے ہیں cheetah ہے tiger ہے indian rhino ہے غزال ہے پاکستان کے اندر ان کا کوئی number کوئی individual جو ہواب نہیں پھایا جاتا یہ جو اپنا بتا رہا ہے یہ endangered ہے یا near to extinction ہے indus dolphin ہے black buck ہے crocodile ہے leopard ہے great indian busted ہے hobara busted ہے white headed duck ہے marble teal ہے اور یہ animals ہیں جو کہ near to extinction ہے یعنی اگر کچھ نہیں کیا گیا ان کا number ہمیں constantly نظر آ رہا ہے کہ یہ کم ہوتا جا رہا ہے تو اگر کچھ نہیں کیا گیا تو پھر ان کا number یہاں سے ختم ہو جائے گا پھر انہیں بھی extinct considered کیا جائے گا پاکستان کہتا ہے now conservation of habitat دوسرا جو endangered species ہیں ان کی conservation situation this is very important تو کوئی پلان انا چاہیے اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں جو کہ یہاں پر mention کی گئی ہیں تو global system of national parks انہیں چاہیے جو کہ بڑے سے area کو جو ہے وہ protect کریں اور اس area کے اندر جتنے بھی life ہے جتنا بھی nature ہے اسے protect کریں plant life کو دوسرا protection of landscapes landscape landscape basically collection ہوتا ہے multiple land forms کا جیسے کہ mountains ہیں hills ہیں یا plains ہیں وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اندرہ پاکستان اچھا ایکسٹینگ کے مطلب یہ ہے کہ پایا جاتا تھا اب جو ہے وہ بلکل بھی نہیں پایا جا رہا because of our activities this is asian lion یہ بھی ایکسٹینگ ہو چکا ہے پاکستان سے دنیا بھر میں آپ کو مل جائے کہ کہیں پر لیکن پاکستان کے اندر نہیں ہے this is called شیر فیزن یہ بڑے یہ بھی ایکسٹینگ ہو چکا ہے ٹھیک ہے this is leopard یہ بھی ایکسٹینگ ہو چکا ہے this is great indian bustard ایک یہ ہے great indian bustard اور ایک یہ ہبارہ bustard ہے یہ دونوں جو ہیں یہ ایکسٹینگ ہو چکے ہیں this is white headed duck یہ بھی نہیں پایا جاتی ہے پاکستان میں and this is called marble teal یہ بھی ایک duck کی form ہے یہ بھی نہیں پایا جاتی ہے